السلام علیکم and welcome back to my youtube channel بقتاور handmade collection and creative ideas امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بنانا سیکھیں گے بہت ہی خوبصورت سی رنگ ٹری کو اس رنگ ٹری کو بنانے کے میں نے تین طرح کے جو ہے وہ فلاورز کو یوز کی ہے ریڈ کلے کی پیچ کلے کی اور وائٹ کلے کی فلاورز اور میرے پاس جو ہیں وہ بیبی بریت مجود ہیں اس طرح سے میں نے جو ہے وہ سٹینڈ لیا اور ساتھ میں میرے پاس ایم ڈی ایف کی ایک شیٹ ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم نے جو ہے وہ بلاسٹک کی جو لحظ ہے اس کو جو ہے وہ دو ایک ساتھ میں دو طرح سے کمبائن کرنا ہے آپ نے بالکل ایج کے اوپر اپنی ہاتھ ٹری گن کو گرم کر کے رکھنا ہے آپ کی ہاتھ ٹری گن جو ہے وہ گرم ہونی چاہیے تاکہ آپ کی جو لحظ ہے وہ پورن سے اٹیچ ہو جائے اگر تو آپ میرے چینل کے اوپر نہیں ہوں تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بین نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ نے اس کے بالکل سینٹر پوائنٹ میں رکھ کے جو ہے وہ اپنی لیسٹ کو لگانا ہے لیسٹ کو آپ نے اتنا لگانا ہے اچھے سے تاکہ وہ پورن سے اٹیچ ہو جائے چالوں طرف جو ہے وہ آپ نے لیسٹ لگانی ہے نہ آپ نے زیادہ ہوت گلو گن کو یوز کرنا ہے نہ ہی آپ نے کم گلو کو یوز کرنا ہے اتنی گلو لگانی ہے تاکہ آپ کے جو چیز ہے وہ اچھے سے اٹیچ ہو جب آپ کی لیسٹ اچھے سے اٹیچ ہو جائے گی تو اس میں اگر کوئی خراب پارٹ ہوگا تو پھر آپ اپنی لیسٹ کو جو ہے وہ سیزر کے ساتھ کٹ کر کے اس کے دوبارہ سے ری اگین جوائنٹ کر لیں خراب لیسٹ آپ نے کہیں پہ بینی لگانی ہے جیسے ہی آپ نے لیسٹ کو اٹیچ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی فنگر کو بھی ایک پر پریس کر دینے تاکہ آپ کی لیسٹ ہے وہ بلکل بھی ری موف نہ ہو میں نے گولڈن کلے کا سپری کی ہے ایم ڈی ایف کے اوپر اور گولڈن کلے کا ہی میں نے جو ہے وہ اپنے سٹینڈ کے اوپر سپری کر کے رکھا ہوا ہے لیسٹ لگانے کے بعد جو ایکسٹرا لیسٹ ہوگی آپ نے اس کو سیزر کے ساتھ کٹ کر دینے اینڈ پوائنٹ پر آپ نے تھوڑی سی زیادہ گلو کو لگا دینے تاکہ آپ کی لیسٹ جو ہے وہ بلکل بھی ایجز سے ری موف نہ ہو اب ہم کیا کریں گے ہم نے جو ہے وہ ایک سٹینڈ کو ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے وڈن کے ساتھ جو ہے وہ میں نے ایک گولڈ سرکل جو ہے اس کے ساتھ فریم کو اٹیچ کیا ہوا ہے یہ ٹین انچ کا میرے پاس سرکل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگوں نے ٹو لیئرز کو کر کے کمبائن اس طرح سے اپنی پلاسٹک کے جو ہے بیڈ لیسٹ کو اٹیچ کرنا ہے آپ نے اس کو انڈ تک جو ہے وہ اپنی لیسٹ کو اٹیچ کرنا ہے آپ نے ہاؤٹ پرو گن کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے اور ساتھ میں اپنی فنگر کے ساتھ پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کی لیسٹ جو ہے وہ بلکل بھی ری موف نہ ہو اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹراغرام کے اوپر میرے پیجیز موجود ہیں فیس بک کے اوپر بکتاور ہینڈ میٹ کولیکشن کے نیم سے اور انسٹراغرام کے اوپر بکتاور شیک ڈوٹ فائیوٹی نائن کی نیم سے اس کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوئے وہاں سے ایزی لی جا کے آپ میرے سٹورز کبھی وزٹ کر سکتے ہیں لیسٹ لگانے کے بعد جو ایکسٹرا لیسٹ ہوگی اس کو آپ نے سیزر کے ساتھ کٹنگ کر دینا ہے اور آپ نے وہاں پہ تھوڑی سی زیادہ گلو لگا کے اس کو ایجز کو اس طرح سے اٹیچ کریں گے اب ہم جو فرنڈ سائیڈ ایریہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ اپنی لیسٹ کو لگائیں گے ہورٹ گلو گن کے ساتھ تاکہ ہماری جو ہے وہ فرنڈ سائیڈ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی اور خوبصورت ڈیکوریٹیو جو ہے وہ ڈیزائن ہو جائے میری جو ہے وہ لیسٹ لگ گئی ہے اب ہم جو ہے وہ فلاورز کی ڈیکوریشن کو کریں گے میں نے سینٹر پوائنٹ سے جو ہے وہ اپنی ہورٹ گلو گن کے ساتھ فلاورز کو اٹیچ کرنا ہے اب میں نے جو ہے وہ فلاورز کو اٹیچ کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے سینٹر پوائنٹ میں ریڈ کلے کے فلاور کے لگائے اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ پیچ کلے کے فلاور کو اٹیچ کر لیا ہورٹ گلو گن کے ساتھ آپ نے گرم کر کے لگانا ہے آپ نے کلے کامبینیشن جو ہے وہ اپنی مرضی سے آپ نے چوز کرنی ہے کہ آپ نے تین کلے کے فلاورز کے ساتھ اپنی کلے کمبینیشن کرنی ہے میں نے تین کلے کی کمبینیشن کی ہے اس میں پیچ ریڈ اور ساتھ میں میرے پاس جو ہے وہ میں نے ڈیزائننگ بھی ڈیفرنٹ یوز کی ہے میں نے جو ہے وہ دو فلاورز لی ہیں ریڈ کلے کے جو ہیں وہ بھی بہت سٹائلیش ہیں امپورٹڈ فلاور ہے میں نے لوکل نہیں بلکل بھی یوز کی ہے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت بنے تو ہی پریفر کریں کہ آپ اچھے مٹیریل کو آپ نے ہوترو گن کے ساتھ جو ہے وہ فلاورز کو اٹیج کرتے ہوئے چلے جانا ہے اچھے سے آگے پیچھے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کی ارینجمنٹ کرنی ہے اس لیے آپ نے دیہان کے ساتھ اپنے فرنٹ سائیڈ ایریا فرنٹ سائیڈ ایریا پہ آپ کے فلاورز شو ہونے چاہیے اوبرلاپ کہیں پہ بھی نہیں کرنے اور نہ ہی آپ نے اس طرح سے کھلے کھلے لگانے کہ آپ کا جو سٹینڈ ہے وہ بہت بورا لگے تو اس لیے آپ نے اچھے سے اس کو اندر کی طرف فکس کر دینا ہے اینڈ جو ہے وہ میں نے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جس فلاور کے ساتھ کھلے کے ساتھ اٹیج کی ہے اسی فلاور کا اینڈ آپ کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ایک وے میں آپ نے چلنا ہے فلاورز کی آگے پیچھے اوپر نیچے نہیں لگانے ہیں فلاورز میرے اٹیج ہو گئے ہیں اب جو ہے وہ میں اس کو جو میں نے سینٹر میں جھولے لگانا ہے اس کو جو ہے وہ میں نے بیڈ لیس کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے اور گلو گن کے ساتھ میں نے بیڈ لیس کو اٹیج کیا سینٹر پوائنٹ تک آئی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کی لیند سینٹر پوائنٹ تک لے کے آکے وہاں پہ اپنے ہورٹ ٹلو گن کو اٹیج کرنا ہے اچھے سے تھوڑی دیر جو ہے وہ اپنے سٹینڈ کے اوپر اپنے فنگر کو پریس کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ اگزیکٹ پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ اچھے سے اٹیج ہو جائے اس کو جو ہے وہ پھر ہم لوگ جو ہے وہ اوورلاپ کر لیں گے اگزیکٹ پوائنٹ تک آپ نے جو ہے وہ اپنی سیزر کے ساتھ لیس کو کٹنگ کر لینا ہے اور نیچے کی طرف اسی طرح سے جیسے ہم نے فرنٹ سائیڈ پر رکھا تھا اسی طرح سے ہم لوگ نیچے کی طرف ہورٹ ٹلو گن کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اس طرح سے ہم نے دوسرے پارٹ کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی بیٹ لیس کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے ہماری جب سٹینڈ جو ہے وہ بلکل اٹیج ہو جائے گا اٹیج ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہورٹ ٹو گن کو لگائیں گے اچھے سے تاکہ جو سٹینڈ ہے آپ کا بلکل بھی ہلے نہ اپنی اگزیکٹ فکس پوزیشن پر رہے اور خراب نہ ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دو رنگ باکسز کو لیا ہے میں نے جو ہے وہ اپنی ریبن لیس کو لگانا ہے آپ نے اس طرح سے ریبن کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے اور اس کو جو ایکسٹرا ریبن ہوگا وہ آپ نے سیزر کے ساتھ کٹنگ کر دینا ہے اوپر نیچے جو ہے وہ آپ نے دونوں طرف جو ہے وہ ریبن کو لگا لینا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ریبن جس مرضی کلے کا لے لیں میں نے جو ہے وہ ریڈ کلے کا ریبن لیے کیونکہ میرے جو فلاورز ہیں وہ میری تھیم جو ہے وہ ریڈ کلے کی ہے تو اس لیے میں نے ریبن بھی ریڈ کلے کا یوز کیا آپ کے باکسز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے سنو سٹیمنز کو لگا دینا اور اس کو آپ نے جو ہے وہ اپنی ٹرے کے اوپر جو ہے وہ ہوتلی گن کے ساتھ اٹیج کر لینا تاکہ جو آپ کی رنگ کی باکسز ہیں وہ بلکل بھی نہ ہلیں اور اپنی جگہ پہ جو ہے وہ فکس ہو جائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ کو یہ ویڈیو کس طرح کی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اللہ حافظ